احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهاز البلد الابین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویل ثم رددناه اسفل سافلین اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبك بعد بالدین علیس اللہ و احکم الحاکمین بلا یا ربنا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورسقنا اتباعه وارنا الباطل باطل ورسقنا اشتنابا آمین یا رب العالمين میں نے تو اپنی کئی تقاریم میں ایک بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو مادہ پرستی کا دور ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے انسانی فکر میں فلسفے میں نظریات میں کہ رفتہ رفتہ انسان نے یہ نقطہ نظر قبول کر لیا کہ اصل قابل توجہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ہواس خمسہ کی زد میں ہیں جنہیں آنکھ دیکھ سکے ننگی آنکھ نہ دیکھ سکے تو ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکے دیکھنے والی تو آنکھ ہی ہوتی ہیں ٹیلیسکوپ تو نہیں ہوتی چھوٹی چیز کو چیزیں ہیں ہی نہیں سب سے پہلے اللہ پر ایمان وہ اللہ تعالی کوئی مادی حقیقت تو نہیں کوئی دیکھی جانے والی چکھی جانے والی سون جانے والی سننے والی شئے تو نہیں ہے ملائکہ پر ایمان وہ بھی ماہ وارہ وطبیعت میٹا فیزیکل ورلڈ سے تعلق ہے چنانچہ میرا ایک کتاب چاہے اسلام کی نشہ کے ثانیہ ترنے کا اصل کام جو میں نے انیس سو سٹسٹ میں لکھا تھا اس میں میں نے بنیاد یہ رکھی تھی کہ آج جو ہے ذہن انسانی تین چیزوں کا اگرچہ انکار نہ کرے لیکن انہیں قابل توجہ نہیں سمجھ دی اس کے مقابلے میں تین چیزیں ہیں جن پر ساری توجہ برکوز ہے اللہ ہے یا نہیں ہے سائنس نہیں کہہ سکتی سائنس نہیں یہ کہہ سکتی ہے کہ اللہ ہے نہیں یہ کہہ سکتی ہے نہیں ہے پیور سائنٹیفک ایٹنشیر یہ ہوگا کہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کے مقابلے میں کائنات یہ تو ہے نا یہ تو حقیقتت ہے بڑی ٹھوس حقیقتت ہے اس کا متعلق کرو اسے دیکھو اسے سمجھو اس کے قوانین جو ہیں دریافت کرو اس میں چھپی ہوئی خابیدہ قوت رہے ان کو دریافت کرو انہیں استعمال کرو اسی طرح آخرت کی زندگی کیا پتا ہے کہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو پھر وہی بات کہہ رہا ہوں سائنٹیفک ایٹنشیر یہی ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ بھی کہنا ممکن نہیں ہے کہ ہے سائنسی بریادوں پر تو نہیں کہہ سکتے یہ حیات دنیا بھی تو ہے نا اس کے فکر کرو اسے بہتر بناو یہاں اچھا نظام لاؤ تیسری چیز جو ہے وہ یہ یہ روح نام کی کوئی شہہ ہے یا نہیں کچھ پتا نہیں ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو جسم تو ہے نا اس کے در توجہ کرو اسے سوارو اسے بناو اس کی صحت کی فکر کرو اس کو درست رکھو ان میں سے یہ تیسری چیز جو ہے وہ اس درجے ذہن سے غجل ہو گئی ہے کہ آج کے بڑے بڑے مفکرین روح کے ایک علیدہ وجود کا انکام کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بغیر انسان کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتے ہیں بے شمار معاملات قرآن مجید کے ہیں جو اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتے ہیں روح کا ایک مستقل وجود ہے علیدہ وجود ہے ہمارے اس وجود حیوانی سے جسم جمع جان مل کر وجود حیوانی بنتا ہے جیسا گھوڑا گزہ اس کا جان بھی ہے اس کا جسم بھی ہے ہمارے اندر بھی ہے جان بھی ہے جسم بھی ہے لیکن گھوڑے گزے کے اندر کتے بلی کے اندر روح نہیں ہے وہ خاص طور پر اللہ نے آدم میں پھوکی تھی اور اسی کی بنا پر وہ مسجود ملائک برا تھا فَيْضَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِالرُوحِي اور اسے اپنی طرف جسمت دی تھی اپنی روح فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِدٍ جب میں اسے تیار کرلوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو گر پڑنا اس میں سامنے ساجد دیں یہ روح جو ہے یہ بہت پہلے تخلیق آئی تھی جسے قرآن اولہ برہ کہتا ہے انسان کی تخلیق دو مراہی میں ہوئی ہے روحانی تخلیق بہت پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد مادنی تخلیق یہ مادنی کائنات وجود میں آئی پھر اس میں لمبا سفر ہے اس کے بعد حیوانات کا وجود ہوا اس نمیل پر پھر انسان کا وجود ہوئی یہ جو ہے یہ تخلیق ثانی ہے اور یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں اربعی نووی کے دور میں بھی پڑھی اور پھر میں نے اس دوران میں بھی پڑھائی آپ کو دوبارہ کہ حضور نے فرمایا کہ رحم مادر میں تم میں سے ہر شخص چالیس دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے چالیس دن علاقہ چالیس دن مزغا اس کے بعد فَسُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے فَيَنْفَخُ فِي الْرُوحِ اور اس کی روح وہاں سے آلمِ بَالَا سے لاکر وہ فرشتہ وہ خود آلمِ بَالَا کی شئے ہے وہ لاکر اس میں پھوم دیتا ہے یہ تخلیق سامی ہوئی انسان یہ چیزیں نگاہوں سے ہو جائے ہیں میں نے بہت سے چیزیں گنوائیں آپ کو اس کے بغیر اہدِ عدت سمجھ میں نہیں آتا کس نے لیا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے دیکھیں اسی بھی میں نے ایک مثال دی تھی سورة تین کی آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا ہم اس سورة مبالکہ کو سمجھیں اچھی طرح ارشاد ہوتا ہے وَالتین قسم ہے انجیر کی وَالزَّيْتُون اور قسم ہے زیتون کی وَطُورِ سینین اور قسم ہے سینین کے سلسلے کے پہاڑ کی تُورِ سینہ کی وَحَذَلْ بَلَدِ الْأَمِين اور قسم ہے اس بستی کی اس شہر کی جو امن والا ہے یہ چار قسمیں ہیں جو اللہ نے کھائی قرآن مجید کے قسموں کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھئے ہم جو قسم کھاتے ہیں تو کس لیے ہوتی ہے کوئی معاہدہ کرتے ہوئے یا کوئی خبر دیتے ہوئے اللہ کو گواہ بر اللہ کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو کسی بزرگ ہستی کی کھائے گا بڑی شیک اور سب سے بڑی ہستی اللہ کی اللہ کی قسم کھاتے گا اور اس میں یا تو گواہی پیش نظر ہوتی یا آپ نے صداقت کا لیے ایک گواہی اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے بھئی میں کہہ رہا ہوتیم سیئے آپ نے اللہ گواہ ہے نہیں کہا وہ اللہ کہہ دیا اللہ کی قسم میں لیکن قرآن میں اللہ جو قسمیں کھاتا ہے تو اللہ سے بڑی شہر تو کوئی نہیں ہے لہذا اللہ کی قسموں میں کوئی عظمت کا پہلو نہیں ہوتا کوئی خاص اس کی اپنی ذات کا پہلو جو ہے اس کے اندر عظمت وہ نہیں ہوتی ہے صرف گواہی ہوتی ہے گواہ ہے انجیل اور گواہ